عوام کے پریشر کی وجہ سے امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ اگر تم نے رفع پہ حملہ کیا تو میں تمہاری اسلحے کی امداد بند کر دوں گا اس پر نتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پرائیم منسٹر ہیں بہت برہم ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہولوکاست کے وقت پہ اکیلے تھے اور اکیلے لڑا اور اس وقت پہ ہم اکیلے ہیں اور اکیلے ہی لڑنا پسند کریں گے چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے ہم لڑیں گے میں جو بائیڈن کو پچھلے چالیس سے بھی زیادہ سالوں سے جانتا ہوں ہمارے درمیان اتفاقات بھی ہوتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے آج کل بھی اختلاف ہوئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اختلافات بہت جلد دور ہو جائیں گے ہمیں اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کرنا اور ہم کریں گے کسی بھی حالت میں اب آپ ہمیں سوچ کے بتائیے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا اسرائیل رفعہ پہ حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر اسرائیل رفعہ پہ حملہ کرتا ہے تو کیا مسلم افواج آئیں گی کہ نہیں آئیں گی کیا مسجد اقصہ کو بچایا جا سکے گا یا نہیں جا سکے گا برائے مہربانی کمنٹس پہ ان سوالوں کا جواب ضرور دیجئے گا موسیقی